اکثر ہمارے ہاتھوں کی وینز کیوں بڑتی ہیں اور ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ یورپ میں موجود ایک ایسے ہوتل کے بارے میں جانتے ہیں جس کی نہ ہی دیواریں ہیں اور نہ ہی چھت اس کے علاوہ دنیا کے زیادہ تر ہوائی جہاز وائٹ کلر کے کیوں ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ اکل کو دنگ کرنے والے فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں فیکٹ نمبر ون دوستو آپ اکثر باہر گمنے جاتے ہوں گے اور یقینا ہوتل میں رات بھی گزارتے ہوں گے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا ہوتل بھی ہے جس کی نہ تو دیواریں ہیں اور نہ ہی چھت تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے یہ ہوتل سویزی لینڈ میں موجود ہے اور یہاں آنے والے گیسٹ کو کھلے آسمان کے نیچے ہی رات گزارنی پڑتی ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہاں بہت کم ہی لوگ آتے ہوں گے تو آپ کے سوچ بلکل گلت ہے اس ہوتل میں رومز بلنا کوئی آسان کام نہیں ابھی بھی نو ہزار ایسے لوگ ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے باری کب آئے گی فیکٹ نمبر ٹو ایک دفعہ ایک عورت کے پاس ایک پیک تھا اور وہ بھی سام سام ہونے کے باوجود یہ عورت ہر وقت اسے اپنے سامت رکھتی تھی اور یہ سام بھی اس عورت سے بہت اٹیچ تھا یہ سام تقریباً چار میٹر لمبا تھا اور یہ بہت زیادہ حردی تھا اس سام نے اچانک کھانا پینہ چھوڑ دیا تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ بھوکھا رہا اس عورت کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنے سام کو لے کر ڈاکٹر کے پاس سلی گئی ڈاکٹر نے سام کو دیکھا تو اس نے اس عورت سے کچھ سوال کیے جیسا کہ رات کو یہ سام آپ کے ساتھ سوتا ہے کیا وہ سوتے ہوئے آپ کو گوڑ سے دیکھتا ہے اور کیا وہ سوتے ہوئے آپ کے ساتھ لپٹتا بھی ہے اس عورت تین سب سوالوں کے جواب ہاں میں دیئے تب ڈاکٹر نے ایک عجیب سی بات بتائی جسے سن کر وہ عورت حیران رہ گئی ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ سام زو میں بیٹھ دینا چاہیے کیونکہ اب یہ آپ کو کھانے کا پلان کر رہا ہے اور اسی لیے یہ آپ سے لپٹ کر آپ کا سائز بھی میر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کافی ہفتوں سے بوکھا بھی رہ رہا ہے اور اپنے پیٹ میں آپ کو ڈالنے کی جگہ بھی بنا رہا ہے اس فیکٹ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں ضروری نہیں وہ آپ کے اپنے ہو ضرورت آنے پر وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اسی لیے ہمیں ہمیشہ الیٹ رہنا چاہیے فیکٹ نمبر تھری دوستو سیرو تفریق کرنے والوں کے لیے بیچ بہت ہی دلچسپ جگہ ہوتی ہے دنیا بر میں ایک سے بڑھ کر ایک بیچ موجود ہے جہاں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ جا کر لکفندوز بھی ہوتے ہیں امریکہ کی سٹیٹ ہوائی میں ایک ایسا بیچ بھی موجود ہے جس کی ریت سبز رنگ کی ہے اگر اس ریت کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو یہ ریت گرین کرسٹلز کی طرح نظر آتی ہے دراصل آج سے پچاس ہزار سال پہلے اس بیچ کے قریب ایک لاوہ پھٹا تھا جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے گرین کرسٹلز بیچ پر ہی پھیل گئے اور اس کے بعد یہ بیچ گرین کلر کا ہی ہو گیا فیکٹ نمبر فور دوستو بات کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے دراصل اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے جہاز کو وائٹ کلر کروانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے گرمی سے بچانا اور وقت سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے وائٹ کلر سب سے بیسٹ ریفلیکٹر ہے اور یہ الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن کو 99% ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ سفید رنگ کی اوپر کسی بھی قسم کی خراش جلد ہی نظر آ جاتی ہے اور اس کلر کا ویٹ بھی باقی کلر سے کم ہوتا ہے اسی لئے زیادہ تر جہازوں کو سفید رنگ ہی کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر فائی ہماری بوڑے کی وینز ایک سمارٹ سسٹم کے تحت کام کرتی ہے جو کہ اکسیجن کی وجہ سے بلڈ کو ٹرانسپورٹ بھی کرتی ہے عام طور پر لوگ اس وقت تک اس کے اوپر گوڑ نہیں کرتے جب تک وہ جلد کے اندر سے نکل کر نمایا نہ ہو جائیں آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اچانک وین باہر نکل آئے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وینز کا اس طرح سے باہر نکلنا کوئی خطرے کی بات نہیں مگر کبھی کبار یہ کچھ طبی مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اس کی وجہات قدرتی ہوتی ہیں اور اسی طرح پتلی جلد ہونا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ عمر بڑھنے سے جسم کے اندر چربی کی طے پتلی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ وینز کلیرلی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر بزرگ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ وینز نمایا نظر آتی ہیں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کچھ افراد کی وینز قدرتی طور پر جلد کے بہت قریب ہوتی ہیں اس کی ایک اور وجہ ورزش بھی ہو سکتی ہے ورزش کے دوران وینز کا ابرنا عام ہوتا ہے جب مسلز کو حرکت ملتی ہے تو یہ وینز خود با خود ہی سکین کے بہت قریب آ جاتی ہیں ایکسرسائز کے بعد جب بوڈی نورمل ہوتی ہے تو یہ مسلز پہلے کی طرح نورمل ہو جاتی ہیں فیکٹ نمبر سکس میکڈونالڈ کے بارے میں تو آپ سب نے ہی ضرور سنا ہوگا اور یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا فیوریٹ فرس فوڈ بھی ہوگا لیکن جب آپ اس کی مارکٹنگ کے بارے میں سنیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کچھ سالوں پہلے میکڈونالڈ کو نایاب پھولوں کے سیڈز ملے تھے تب انہوں نے ان سیڈز کو ہائیوے کی سائیڈ پر لگا ریا تھا ان سیڈز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا یہاں تک کہ اس جگہ کے اونر کو بھی نہیں بتایا لیکن جب وہ گولڈن فلاورز گروہ ہوئے تو ان کے بارے میں سب کو پتا چل گیا جب اس جگہ کے اونر نے ان فلاورز کو کاٹنا چاہا تو اسے پتا چلا کہ یہ فلاورز کالیفورنیا میں اتنے ریئر ہیں ان کو کاٹنا تو دور کی بات ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا آج اس جگہ پر فلاور فری میں میکڈونالڈ کی ایڈویٹائزنگ بھی کرتے ہیں فیکٹ نمبر سیون ایک دفعہ ایک عورت جس کے دو بیٹے تھے ان میں سے اس کے ایک بیٹے کی موت واقع ہو گئی جس سے اس کے دوسرے بیٹے پر کافی برا اثر پڑا اور وہ اپنی ماں سے ضد کرتا تھا کہ اسے اپنے بائی کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو اس کی ماں نے اس کی سوش کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت کریٹیو کام کیا جسے سن کر شاید آپ بھی یقین نہ کریں اس ماں نے اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی گریف کے پاس ایک سینڈ بوکس بنا دیا تاکہ اس کا دوسرا بیٹا اپنے بائی کے ساتھ نہیں تو کم از کم اس کے آس پاس ہی کھیل سکے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانی پینے کا سب سے یونیک سٹائل کون سا ہے اگر آپ اس وقت الیفینٹ کا سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں آپ اسے بہت کم لوگ الیفینٹ کے علاوہ کسی اور جانور کا سوچیں گے لیکن آپ کی سوچ تب تب دیل ہوگی جب آپ ڈوگ کے پانی پینے کی یونیک سٹائل کو دیکھو گے ڈوگز دوسرے انیملز کی طرف ریکیوم کی مدد سے نہیں بلکہ اپنی زبان کو پیچھے کی طرف بین کر کے پانی پیتے ہیں اور آپ یہ بھی جان کر حیران ہوگے کہ انسانوں اور جانوروں میں صرف دوگ ہی اس یونیک سٹائل سے پانی پی سکتا ہے فیٹ نمبر نائن سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے فیٹ نمبر نائن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں کئی کار کے حادثے ہو چکے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک کار دوسری کار کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے یہی خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کار میں ایڈوانس قسم کی انسٹرولمنٹ کی جاتی ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین ٹوانٹی میں جب کار ایکسیڈنٹ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو وہاں موجود بہت ساری کار کمپنیز نے کچھ ایسا کیا جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے نائنٹین ٹوانٹی کو انگلینڈ میں کار کے آگے کیچز کو انسٹرول کیا گیا اس میں جب ڈرائیور ایک لیمٹ سے زیادہ پیڈل کو پریس کرتے تو یہ کیچر کھل کر گاڑی کے سامنے آ جاتا یہ انسان کو چوٹ پہنچانے کی بجائے سیف کرتا تھا اس وقت اس ٹیکنالوجی کو بہت اڈوانس اور موڈرن سمجھا جاتا تھا فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں لاس بھی بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی فیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں